ہیلو ایبریون آج میں نے یہ جو اپلی ورگ کا ڈیزائن بنایا ہے یہ میں نے داراصر کسی کی ڈیوان پر بنایا ہے اور یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنایا ہے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری نئے ویڈیو مل سکیں تو اپلی ورگ کا ڈیزائن بنانے کے لئے اگر ہمارے پاس سارے دیزائن موجود ہے تو ہم وہ یوز کریں گے اگر نہیں ہے تو جیسے مثال کے طور پر یہ ہم یہاں پہ ایک فلاور بنائیں گے جس کو ہم یہ اس کو کاٹ کے تو ہم ایسے بنا سکتے ہیں جیسے یہ ہے ہم اس طرح فلاور اس کو ٹریس کر لیں گے اور فار اگزیمپل ہم نے یہ اس کے لیپ ہیں ایسے یہ ہمارے پاس ڈیزائن ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو پوری ڈیزائن کو ہم اس پہ ٹریس کر لیں گے کپڑے پہ جس کپڑے پہ ہم نے لگانا ہے اور اس کے بعد ہم یہ یہ بلہ صرف اتنا پورشن ہم اس کپڑے پہ ٹریس کریں گے جس کا ہم نے فلاور بنانا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے اب یہ دیکھیں ایک میں نے یہاں پہ یہ میں نے فلاور ٹریس کر لیا ہے یہ میں نے پورا ٹریس کیا ادھر اور اس کے اوپر یہ جو میں نے فلاور بنانا ہے اپلک میں نے کرنا ہے میں نے یہ ٹریس کی ہے یہ فلاور اب اس کو میں کاٹ لوں گی اس پہ پورا فلاور نہیں ہم نے ٹریس کرنا ہے اس کے اوپر پورا کریں گے اور اس کا جو ہم یہ فلاور بنائیں گے اور جو لیف بنائیں گے وہ ہم گرین پیپر پہ گرین کپڑے پہ یا کسی اپنے پساند کے کلر کا جو ہم لیف بنانا چاہیں گے اس کے ہم اس پہ ٹریس کریں گے اس پہ صرف ہم یہ لیپ بگر کاٹ کے تو اس کو علاقہ لگائیں گے تو اس کپڑے کو ہم اب اس کو کاٹ دیں اور اب ہم نے یہ فلاور کاٹ لیا ہے جو میں نے ٹریس کیا تھا اس کے تھوڑا سا میں نے تھوڑا تھوڑا بڑا کاٹ ہے کیونکہ یہ تو اندر چلا جائے گا اور یہ لائن اتنی نظر نہیں آئے گی اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے اب اس کو ہم یوں فول کر کے تو اس کو لگائیں گے اور اس کو بالکل سیم اس فلاور کے اوپر رکھ کے ہم نے اس کو ایسے رکھ کے اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی یہ فٹ آتا ہے اور ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے اس لائن اور اس لائن کے یہ جو ہمیں لائن نظر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اوپر کو جھوڑ دیں گے اور یہاں پہ پھر ہم سٹیم سٹچ سے یہ لائن ہی بنائیں گے تو یہ اس کو یا تو پہلے گلو سے جھوڑ لیں یا اس پہ سٹچ لگا لیں اور ایزی یہ اس کو لگا سکتے ہیں آپ تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ بہت ایزی ہے لگانا بلکہ ایمبرائیڈری کرنے سے زیادہ ایزی یہ کام ہے تو یہ اب میں آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ اس کو گلو لگا کے یا اس کو سٹچ لگا کے ایسے کر لیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترپائی کر لیں اس کو انتر ایسے فول کر کے اس کو ایسے فول کر لیں پہلے یا تو آئرن سے کر لیں اس جی سے یا ہاتھ سے کر لیں یا گلو سے اس کے کنارے چپ کر لیں تو اس کو لگانے کے بعد گرین کلر کا لے کے کپڑا تو اس کے بھی لیف آپ نے علیدہ سے ٹریس کر کے یہاں لگا دینے اور یہاں پہ سٹیم سٹچ کر لیں یا کوئی بھی سٹچ کر لیں کوئی بھی سٹچ کر سکتے ہیں تو یہ تھا اس کے بنانے کا طریقہ اب میں آپ لوگوں کو لگا کے دکھاؤں گی اب ہم اس کو ترپائی کے ساتھ لگائیں گے اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں میں نے گلو کے ساتھ تھوڑا چپکا لیا تو اب اس کو رہم رہم سے پکڑ کے ہم اس کو یہ تو ایزی سٹچ ہے یہ تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ جب پورا لگ جے گا پھر اس کے بعد ہم اس کی اندر کی لائنے جو ہے سٹیم سٹچ سے بنائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹچ لینے ہیں اس طرح یہ سارا ہم نے ہردگرد سے یہ سینہ ہے تو یہ اب آپ لوگوں کو سکھانے کی تو ضرور نہیں یہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ اس کو ایسے جھوڑنا ہے اس کے بعد اس کے اندر وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ کیسے لائنیں لگانی ہیں اور اب اس کو ہم نے سارا اٹیچ کر لیا ہے اٹیچ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سے گہرے کلر سے اس کا یہ آوٹ لائن بنائیں گے اس کے آوٹ لائنیں یہ اندر کی لائنیں جو ہے نا یہ سٹیم سٹچ سے ہم بنائیں گے تو اب ہم اس کو ایسے شروع کریں گے کہ اس کا جیسے یہاں سے ہم نے یہ شروع کی ہے یا تو آپ کوئی اس سے گہرہ کلر لے لیں یا یہ براؤن کلر لے لیں تو اس کو ہم اس کے سارے لائنیں اور اس کے بعد ہم کپڑے کو اٹیچ کرنے کے بعد ہم فریم میں اس کو ڈال لیں گے کو ملک 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 آپ آپ ہم نے اسی سٹیچ سے ہم نے یہ ساری یہ لائنیں اندر سے بنانی ہے یہ سٹیم سٹیچ بنانے کے پاس ہم اس میں لانگ فرنچ نارڈ ڈالیں گے جیسے اس کو ہم اس طرح کارکے چھوٹا اور بڑا کوئی نہ کوئی اس طرح بنائیں گے اب یہ ہمارا فلاور یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یا تو آپ بیٹس لگا سکتے ہیں اور یا آپ اس کو دھاگے کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ لیپ بنا کے پھر میں آپ کو پورا دکھاؤں گی اب یہ دیکھیں میں نے یہ فلاور کمپلیٹ کا لیا ہے یہاں پہ میں نے لیپ پورا لگا دیا ہے یہ تو میں نے ایسی لگائی ہے تاکہ چلو تھوڑا سا کمپلیٹ ہو جائے تو اصل مقصد تو یہ تھا یہ میں نے کسی کی ڈیمانڈ پہ یہ میں نے بنایا ہے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے لگایا ہے تو یہ میں نے پورا کٹھا کاٹ کے تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کس طرح میں نے اس کو بنایا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز اپنی دوستوں سے بھی شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ